سویل انور گوندل جوید جٹو ہاں کیا بات ہے یہ دونوں شخصیات کو میں جوید کو میں تھوڑا جانتا ہوں بس اس کی ایک عدام مجھے بہت اچھی لگی تھی اور میں نے تعریف بھی اس کی کی تھی وہ یہ تھی کہ سید بے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا سید کے ساتھ گوڑی نہیں کھیلی رہی بات سویل انور گوندل تو یہ وہ پرسنیلٹی ہے کہ ایسے بیٹے مائیں صدیوں میں بیدا کرتی ہیں یہ صرف سپورٹسمن کی حد تک میں بات نہیں گا رہا سپورٹسمن تو بڑے آتے ہیں اور جاتے ہیں نام بھی پیدا کرتے ہیں سپورٹسمن ہونا صرف اچھی بات اچھی بات ہے لیکن بہت اچھی بات یہ ہے کہ سپورٹسمن کے ساتھ آپ کا اخلاق بہت اچھا سویل انور گوندل ایک عام آدمی کو جس نظر سے دیکھتا ہے ایک عام آدمی کے ساتھ وہ کیسے بات کرتا ہے سویل انور گوندل ایک فلایبرٹی کے ساتھ کیسے ملتا ہے اس سے کیسے بات کرتا ہے یہ جو اس کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے جتنا خاندانی وہ لڑکا ہے میں سمجھتا ہوں بہت کم سپورٹس میں اور کبٹی کے اندر میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھیں جو اتنے بڑے دل گردے کے لوگوں کا تو میں سوئلن اور گندل کو بہت زیادہ نمبر دیتا ہوں ہمیشہ اس وجہ کے لیے کہ وہ بہت خاندانی انسان ہے اور اللہ نے اس سے سپورٹس کا کام تو چلے لیا ہی ہے سپورٹس تو اس نے کی ہے اپنے اہلِ علاقہ کو فش کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو وہ دل رکھتا ہے اور جو لوگوں سے اس کے رشتے ہیں دعالیگات ہیں جس طرح سے وہ لوگوں کو ملتا ہے بس ایسے ہی لوگ مجھے سلیبرٹیز پسند ہیں جو ہمیشہ لوگوں کو چھکے ملیں پیار دیں اور یہ سمجھیں کہ ہم لوگوں کی وجہ سے سلیبرٹی بڑھیں اپنے آپ کو مشہور ہونے کے بعد جو لوگ کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں اکیلا ملک بنی امین پہ کومنٹ کرنا ہے ملک بنی امین is the power of پاکستان میں سمجھتا ہوں اگر سپورٹس مین کا کردار دیکھے نا کوئی تو پھر ملک بنی امین کو لے کہ سپورٹس مین کیسے بنا جائے کبھی آپ اس شخص کو ہاتھ میں سگرٹ دیکھے ہوئے نہیں دیکھیں گے کسی ایسی محفل میں نہیں دیکھیں گے جہاں پہ کوئی ناچ گانا ہو رہا ہوگا کبھی کبھی آپ ایسے نہیں دیکھیں گے کوئی الکولک پروڈک کی پرموشن میں اس کو نہیں دیکھیں گے وہ ہمیشہ سے اس کے بچپن سے لے گے جوانی تک اور پاکستان کے لئے ورلڈ کپ جیتنے تک اس کا جو سفر ہے اور آگے بھی انشاءاللہ جو جاری ہو ساری ہے وہ ایک دیندار بھی آدمی ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی بہت ہے اور وہ پریزگار آدمی ہے تو سپورٹسمن جو ہوتا ہے اگر وہ پریزگاری کے ساتھ اللہ پہ توقع رکھ کے جو چلتا ہے پھر اس کے لئے آسانیہ بھی میرا مالک ہی پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر جو طاقت ہے وہ عمان کی طاقت اس کا جو اللہ پہ توقع ہے وہ سمجھنا ضروری ہے لوگ ملک کے ڈولے دیکھتے ہیں آپ توقع دیکھتے ہیں میں اس کا توقع دیکھتا ہوں اس کے اندر جو طاقت ہے وہ جب جاتا ہے اس نے مجھ سے شیئر بھی کیا بات وہ کہتا ہے اصف بھئی کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جتنے بھی طاقت ور ہوں تو میں اللہ پہ بروسہ رکھ میرا اللہ مجھے لے جائے گا واپس تو اللہ میں نے دیکھا ہے بعض اوقات ایسا مشکل چنگل میں پھاس جاتا ہے کہ لگتا ہے اب نہیں اٹھ سکے گا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس پہ خاص کرم ہے اور اس کی پوری زندگی مثالی ہے میں چاہتا ہوں کہ نوجوان اس سے سیکھیں سونا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے کھانا کیا ہے بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے سپورٹسمن کے لیے محنت کتنی کرنی پڑتی ہے سپورٹسمن بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور بن کے جب نام بن جائے اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ آپ ملک بن یمین سے سیکھیں اللہ نے اسے ایسے ہی نہیں عزت دی ملک بہت محنت ہے اس کی کیا بات ہے ابھی تکہ سب سے بیار اکومنٹ اب نے یہ کیا ہے یہ دے وہنو پیسے ملن نہیں